اسلام علیکم ایرون ایسن فیروتی ایر امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوگے اور کل کا ہمارا دن بہتر رہا ہے پچھلے دن سے اللہ کا شکر ہے آج کیا مارکٹ کرنے جا رہی ہے وہ جلدی سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کل کا کل میں نے آپ تو بتایا تھا کہ اگر یہ ایریا بریک کرتا ہے تو آپ نے بائے کرنی ہے اور اگر یہ ایریا بریک ہوگا اور واپس کینڈل اس ڈرینڈ لائن کو ٹیسٹ کر کے سیل بنائے گی تو صرف آپ نے تب سیل کر دیئے کل کی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اس میں میرے کلیر الفاظ تھے تو ہوا کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے اس ایریا کو بریک کیا اور اس ایریا کو جو ہے سٹے نہیں کر سکی اس ایریا کو جو ہے رسپیکٹ نہیں کر سکی اور اس ایریا کو بریک کر کے اوپر چلی گئی اس کے بعد مارکٹ نے ہمارے بائے والے لیول کو بریک کیا اگر آپ نے یہاں سے بائے لی تو تقریبا 135 پپس مارکٹ آپ کے پروفٹ میں گئی مگر آپ نے اگر ٹریلنگ سٹاپ یوز کیا ہوا تھا جو میں کرتا ہوں ہمیشہ 30 پپس کا یا 50 پپس کا تو تقریبا 90 to 100 پپس کا جو ہے اس میں ہمیں پروفٹ ہو گیا ٹائم نہیں زیادہ کریں گے جمعہ کا دن ہے لازمی دعا میں یاد رکھنا ہے آپ نے بھائی کو جتی دعائیں دیں آپ لوگوں کی بہت محبت اچھا آج کیا رکھتا ہے گولڈ کا گولڈ جو ہے ابھی ایک اور اپنے ایک انسانوں والے لیول پہ بہتر لیول پہ ہے کل کے لیے میں مازد چاہوں گا کل تھوڑا ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں پہ غصہ کیا تھا غصہ دیکھیں بندہ وہی کرتا ہے جو آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور آپ لوگوں میں بہتری چاہتا ہے کہ کوئی بہتر چیز ہو سکے تو اس وجہ سے کبھی کبھار غصہ بھی کر لے تو ظاہر ہے جب آپ لوگ کچھ لوگ جب نقصان کرتے ہیں اپنی اتی بڑی بڑی رقموں کا بات نہیں مانتے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا میرا اتتا تو حق بنتا ہے کہ اگر آپ لوگ منٹور کہتے ہیں مجھے تو میں غصہ کروں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر راہ پہ لاسکوں بہتر چیزوں میں آپ لوگوں کو لاسکوں بارہ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈ اگر ہم ڈی ون میں دیکھیں تو گولڈ بائنگ کی طرف جو ہے وہ بار بار اشارہ دے رہا ہے مگر اس وقت گولڈ کو بائنگ کے لیے اٹھارہ سو کا لیول کوڑنا لازمی ہے اور اسی کے بعد وہ بہتر طریقے سے جو ہے مزید فردر بائنگ میں جا سکتا ہے ایچ فور اگر دیکھیں تو یہ سیل بنا رہا ہے ہم کیا کریں گے آج جو ہے ہم منڈے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹریڈ لیں گے میرے حساب سے اگر تو گولڈ ڈی ون ایٹ ون ایٹ زیرو فائف سے اوپر جو ہے بند ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے ون ایٹ فائف زیرو او سوری ون ایٹ زیرو فائف سے اوپر اگر بند ہوتا ہے تو آپ کم از کم چھاڑے چار سو سے پانچ سو پپس کا جو ہے وہ ٹریڈ لانگ ٹرم لے سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو ہے یہ آپ کو ٹریڈ دے دے گا اچھا اس کا سٹاپ لوس ہمارا کیا ہوگا تقریبا ون ٹوینٹی پپس کا سٹاپ لوس ہوگا یہاں پھر اگر مارکٹ اور لو بناتی ہے یہاں سے تو جو لاسٹ لو ہوگا وہ اس کا سٹاپ لوس ہو جائے گا اچھا اگر ہم سیل کی بات کریں تو گولڈ کو یہ ایریاز بریک کرنا لازمی ہے سیل کے لیے مزید فردر اس کو جو ہے اگر سیلنگ ٹرنٹ کنٹینیو رکھنا ہے تو اگر گولڈ 1790 سے نیچے بند ہوتا ہے دی ون یا ایچ فور کم از کم دونوں سینریوز میں ہم ایچ ون آج نہیں دیکھیں گے دی ون یا ایچ فور تو آپ جو ہے سیل کر سکتے ہیں 1750 تک کے لیے اس میں آپ کا سٹاپ لوس جو ہے وہ 120 پپس کا 20 پپس کا ہوگا اور آپ کا ٹیک پروفٹ جو ہوگا وہ تقریباً 400 پپس کا ہوگا یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے کل میں پوری کوشش کروں گا میں نے وعدہ کیا ہوئے ریجیکشن وغیرہ پر ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں مل پارا میرا پرومیس ہے مجھے جیسی ٹائم ملے گا میں نے بہت ساری ویڈیوز کا کانٹنٹ لکھا ہوئے آپ لوگوں کے لیے لازمی بناوں گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا چینل پہ نئے ہیں لازمی سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ میں کبھی بھی ویڈیو بناؤں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے ویڈیو لازمی شک کریے گا جب کے پیسے کمائیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ